بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کیڑوں کا زیادہ حملہ ہوتا ہے ان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں خاص طور پر سفید مکی سبستیلہ تربس وغیرہ اور خاص طور پر جو گلابی سنڈی ہے اس کا زیادہ حملہ ہوتا ہے اس کی شدت زیادہ دیکھی گئی ہے ان مسائل کے وجہ سے جو کپاس کی پیداوار ہے اس میں خاطرخواہ کم ہی آ جاتی ہے تو ان مسائل کی وجوہات کی ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کون کون سے روایتی طریقے ہیں اور کون سے گہر روایتی طریقے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سے اقدامات کر کے ان مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے اور اچھی پیداوار لے جا سکتی ہے تو اس کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر زرات جو اچھا علم بھی رکھتے ہیں اور ان سے میں پہلے آپ کا طرف کروا چکا ہوں تو چلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر اس وقت ہمارے کاشکاروں کے پاس کٹن کا سیزن ہے کھپاس کا سیزن ہے تو کھپاس پہ بہت سارا مسائل ہیں بہت ساری مسئلے آ رہے ہیں اس وقت تو جو بنیادی مسائل ہیں جو ہمارے کاشکاروں کی پیداوار میں بھی کمی آ رہے ہیں تو ان میں مسائل میں زیادہ تر سفید مکھی ہے سبس تیلہ ہے گلابی سنڈی ہے تو سر اس حوالے سے میرا یہ سوال تھا کہ ان مسائل کو کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے لئے کون کون سی بجوہات ہیں ان کنوں کے حملے کی وجہ سے جو ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے تو ان کے لئے اگر ہم سپریس ہٹ کے بات کریں تو سپریس علاوہ کون کون سی طریقے ہیں گئے روایتیں طریقے ہیں جنہیں ہم فالو کر کے ان مسائل کو دور کر سکتے ہیں تو سر اس حوالے سے اپنی روشنی آ لیں بہت شکریہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کٹن کا آپ کا فیلڈ رگا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے جو پودوں کی تعداد ہے وہ پوری ہونی چاہیے پلانٹو پلانٹ ڈسٹنس وہ ایکل ہونا چاہیے اس کے بعد جو مین مسئلہ آتا ہے سکنگ کے لئے سکنگ چونکہ ان کا ہیبیٹیٹ زیادہ تر جو ہیں وہ ویڈز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں اس لئے آپ کے کھیت کے اندر سب سے پہلے جڑی بوٹیوں کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے کیونکہ یہ مین بریڈنگ پلیس ہے سکنگ کے لئے تو جب جڑی بوٹیوں سے ہمارا کھیت ساف سترا ہوگا تو سکنگ کا کنٹرول وہ آپ کا ددہ نظر آئے گا اور اس کا پریشر ہے وہ کم نظر آئے گا تو سر ان جڑی بوٹیوں کو ہم کس اچھا طریقہ کر سکتے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کے لئے اگر آپ کو لیبر موجود ہے تو لیبر سے گوڈی کروائیں اگر لیبر موجود نہیں تو کوشش کریں ٹیکٹر سے اس کا اندرہ حل چلائیں تاکہ جڑی بوٹیوں کا آپ کو کنٹرول مل سکیں اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت سے کیمیکل بھی موجود ہیں ویڈی سائیڈ وغیرہ ان کا سپری کر کے بھی آپ جو ہے پری امرجنس اور پوسٹ امرجنس اوائلیبل ہیں وہ کر کے آپ جڑی بوٹیوں میں کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کے علاوہ کون سی وجوہات ہیں اس کے لئے جڑی بوٹیوں کے علاوہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمارے سکنگ پیسٹیور بہت ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے جس میں اگر گرمی بہت زیادہ ہے حبز بہت زیادہ ہے تو وائٹ فلائی کا پریشر وہ بڑھے گا اگر ہم اپنے کھیت کے اندر پانی نہیں لگا رہے ہیں یا اپنے کھیت کو زیادہ خوشکی دے رہے ہیں تو اس سے بھی پیسٹ پپولیشن پر اضافہ ہو سکتا ہے اس لئے جو آپ پانی استعمال کریں اپنے کھیت کے اندر وہ ٹائملی اس کو وارٹنگ کریں اگر آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں تو بہت زیادہ ہی دیں اگر بہت کم دے رہے ہیں تو بہت کم دیں پانی ایک دفعہ کم دینا ایک دفعہ زیادہ دینا اس چیز سے ہٹ کے جو ہے ہمیں متوازن جو ہے وہ پانی دینا چاہیے اور متوازن پانی دے کے اور متوازن خوراک دے کے پودوں کو تو اپنی پیداوار اچھی حاصل کر سکتے ہیں سر یہ تو تھا کہ آپ آشی اور جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں ان کے علاوہ کون سی غیر روائیتی طریقے ہو سکتے ہیں جن کو ہم اچھے سارا دیکھ کے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں غیر روائیتی طریقوں میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کپاس کی فصل ہے اس کی ہر دوسرے تیسے دن پیسٹ سکاوٹنگ لازمی کریں صبح بھی کریں اور شام کو بھی کریں چیک کریں کہ آپ یہ کھید میں پیسٹ کا پریشر کتنا ہے اس لحاظ سے آپ اس کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جڑی بوٹیاں مین مسئلہ ہوتی ہیں اس لئے جڑی بوٹیوں کنٹرول کر کے آپ اپنے سکنگ کا اچھا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں سریعہ تو تھا کہ سفید مکھی اور جو دوسرے سکنگ انسیکٹس ہیں اگر غلابی سونڈی جو ہمارا مین مسئلہ ہے اس وقت زیادہ حملہ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں گیر روائیتی طور پر غلابی سونڈی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ غلابی سونڈی دو فیز میں آتی ہے ایک انیشیل جب کپاس لگری ہوتی ہے مارچ پریل کے اندر اس وقت ہے جو شروع شروع میں غلابی سونڈی کا حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ آسان نہیں کرتا جو دوسری جنریشن جو اگست کے اندر آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری پیداوار پہ کافی خاطر خواہ نقصان کرتی ہے جس میں دس سے بیس پرسنٹ تک نقصان ہو سکتا ہے تو جو انیشیل سٹے پہ جو آ رہی ہے وہ ایگلنگ ہوگی اس میں جو لاروہ آپ کو ملے گا وہ پیوپیشن کر جائے گا آپ کو جو بول ہے وہ بچ جائے گا اگست کے اندر چونکہ آپ کے پلانٹ پہ نمبروں بولز وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو پندرہ سے بیس دن کا جو ٹینڈا ہے اس کے پر غلابی سونڈی کا حملہ زیادہ ہوتا ہے سر غلابی سونڈی کے حملے کا تو پتہ چل گیا لیکن اس کے ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ ہماری فصل پہ اس کا اٹیک ہو چکا ہے کس طرح اس کے پہچان کر سکتے ہیں آپ جب بھی کپاس کے کھیت میں جائیں تو آپ کو ایک پھول جو ہے وہ بند نظر آئے گا پھول کی شکل مدھانی نمہ ہوگی تو اس کو جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو سونڈی نظر آئے گی تو اس طرح جگر اگر آپ کو ایک کھیت میں اگر آپ اس کا معاینہ کریں پانچ پرسنٹ آپ کو انفیسٹیشن نظر آ جائے تو آپ کو پھر اس کا کنٹرول کی طرف سوچنا چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں کون سے کنٹرول مہیر کون سے طریقے کر سکتے ہیں اس کے لئے دو تین طریقے جو ہمارے پاس ہیں جس کے اندر آپ سیکس فیرمون ٹریپس لگا سکتے ہیں اس میں میتھائل یوجینال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہ ٹریپس لگا کے آپ اس کو منیٹر کر سکتے ہیں دوسرا ایک طریقہ اور ہے جس میں ہم پی بی روپس کا استعمال کر رہے ہیں اس میں آج کل کچھ کمپنیاں پی بی روپس سیل کر رہی ہیں جس کے اندر کینزو گروپ جو ہے وہ بھی پی بی روپس سیل کر رہے ہیں اس سے بھی آپ غلابی سنڈی کا اچھا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں مارکیٹ میں کچھ کیمیکلز موجود ہیں جس طرح انیشیل سٹیج پہ بائی فینثرین سائپر میتھرین اس کا استعمال کر کے آپ انیشیل سٹیج پہ غلابی سنڈی کا کنٹرول کر سکتے ہیں آگے جا کے آپ پرائی ایز آف آس ڈیلٹا آف آس ان کے سپری کر کے بھی لیمٹا سائیہ لثرین ان کو یوز کر کے بھی اچھا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ سر ہم غلابی سنڈی کو روایتی اور غیر روایتی طریقوں سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی بات ہوگی سر اگر اس فید مکھی کی بات کریں تیلے کی بات کریں اور ٹھپس کی بات کریں تو ان کے لئے کنٹرول میئر اگر زیروں کی طرف آئیں کیمیکل کی طرف ہیں تو ان کے لئے کون کون سے پیسے سائیڈ کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے کاشت کر رہے ہیں ان کے پیسے بھی ضائع نہ ہوں ان کا جو مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے اس میں جو سکنگ کے لئے ہمارے پاس ہر پیسے کا ایک ایٹیل لیول موجود ہے ایک سے پہلے آپ کو سکنگ کا جو ہے وہ یہ لیول معلوم ہونا چاہیے اے ایڈیل لیول کے حوالے سے ہر ہے نمف یا ایڈلٹ اگر پیسے لیف آ رہے ہیں پھر آپ کو سپرے کرنا چاہیے اگر طرف کی حوالے سے بات کریں تو اس کے حوالے سے آٹھ سے دس جائے۔ پا روے آپ پارلیف اس کے کو اٹھ، یا ایڈلٹ kunng سبز تیلے میں اگر ایک سبز تیلہ چاہیے اس کا بچہ، تاکہ ع stenوز پر پتہ آ جائے تو آپ کو سپریی کرنا چاہیے سفید مکھی کے حوالے سے جو مارکیڈ میں سپریے موجود ہیں جس میں بیپروفیزن ہے اور ڈائیفنسنان ہے جساں سنجنٹا کا پولو وغیرہ وہ استعمال کر کے آپ سفید مکھی کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تھریپس کے لیے مارکیڈ کے اندر ایسی فیٹ اور اس کے علاوہ کلورفینہ پائر یہ دو میجر زہر ہیں اس کے علاوہ ایبامیکٹن اور تھائیمتاغزم کا مکسچر بھی مارکیڈ موجود ہے اس کے استعمال سے اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں سبس ایلے کے لیے آپ نائٹر پیرو یا ڈائیمیٹھوئیٹ یا یہ سخت زہر ہیں اس استعمال کر کے آپ بڑھ اچھا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں طودمی اللہ کے لیے اگر ہم نے پانی استعمال کرنا ہے تو بہو کتنہ استعمال کر سکتے ہیں سچویں کے لیے بات یاد رکھی جائے جو آپ نے پانی استعمال کرنا ہے وہ ایک سو بیس لیٹر فی اکڑ آپ نے استعمال کرنا ہے سپریے کے لیے اور اگر چیونگ کے لیے آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اسی سے سو لیٹر فی اکڑ ہونا چاہیے تو سر دوسری بات یہ کہ اکثر کاشکار کہتے ہیں کہ ہمیں سپریے کپ کرنے چاہیے تو اس کا پیان ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کون سا مناسب وقت ہے کہ اپنی فصل کو چیک کر کے اس کا سپریے کر سکتے ہیں سپریے کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ کوشش کریں ارلی مورننگ یا ایوننگ میں سپریے کریں زیادہ دوپہر میں سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرکاشن میئر احتیاطی تدبیر کون کون سی کرنی ہے اس طرح حالے سے ہمارے کاشکار کو بتا دیں کہ سپریے کرنے کے دارے کون کون سی چیزیں مدے نظر رکھنی ہے پرکاشن میئر کے حوالے سے اگر آپ کو ہم دیکھا جائے کہ آپ کوشش کریں جو آپ پانی استعمال کریں وہ ساف سترہ پانی ہونا چاہیے سپریے خالی پیٹ نہیں کرنی چاہیے ہوا کی مخالف سمت پر سپریے نہ کریں سپریے کے دوران کھانے پینے سے پریز کریں کوشش کریں ماسک کا استعمال کریں اور جو لباس ہو وہ آپ کے پورے آسپین والا ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ گلوز کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کریں اور جب آپ سپریے کریں تو اس کے بعد آپ فوری نہا کے کپڑے ویرا چینج کر کے اور ہاتھ مدھو کے اچھے طریقے سے پھر آپ کھانا کھائیں بہت بہت شکریہ ماجد صاحب آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمارے لئے اپنے کاشکاروں کے لئے کہ وہ کس طرح اپنی کپاس کی فرسل پر ان طریقوں کو مدنظر رکھ کے اپنی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اسی پیداوار بڑھانے کے ساتھ جو اپنے جان کی فعض ہے تب وہ بھی کر سکیں تو بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ تو یہ تھے مسٹر عبدالل ماجد جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ہم نے روایتی اور غیر روایتی طریقوں سے اپنی کپاس کی جو فرسل ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں کیڑوں کو دور کر سکتے ہیں اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ اپنی پیداوار بھی اچھی حاصل کر سکتے ہیں پیداوار حاصل کرنے کے ساتھ جو ہمارے کسان کی جان کی فعضت ہے وہ بھی ہمارا مقصد ہے تو آپ کاشکار سب بھئی ان چیزوں کو مدن نظرک کے کپاس کی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو دوسرے کاشکاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ موسیقی